ہلو ویورز ویلکم تو مچ چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیجیٹل مجھرنگ میٹر کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ہم تمام پیرامیٹرز الیکٹریکل سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ولٹیج ہوگے کرنٹ ہوگی پاور فیکٹر ہوگیا اپیرنٹ پاور ہوگی ایکشوال پاور ہوگی ریاکٹیف پاور یہ سب کچھ ہم اس میٹر کے طور دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اس کو ہم کیسے وائر کرتے ہیں اس کے کیسے کنیکشن کرتے ہیں اس کے بیک اینڈ سائیڈ پر کونسی چیز ہوتی ہے جس کے طرح ہم یہ سب پیرامیٹرز کو میجر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتکھاؤں گا ہم اس میٹر کے طرح کیا کیا پیرامیٹرز دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ ولٹیج ہے وی ہے اور ال ال مطلب لائن 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 اور اس کے ساتھ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کرنٹ آرہی اور پاور فیکٹر آرہا اس نیوگیشن بٹن کو پیس کریں گے اوپر کی طرف تو ہم نیکسٹ اوپشن دیکھ سکتے ہیں وات وی اے آر جو اس کی اپیرانٹ پاور ہے اور یہ ری ایکٹیف پاور آرہی ہے نیچے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں سوری پاور فیکٹر آرہا اوپر ہماری ایکٹیف پاور ہے یہ اپیرانٹ پاور ہے اور یہ ہمارا پاور فیکٹر ہے ایکٹیف پاور جو ہوتی ہے ہمارا ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے وات یہ وی اے آر ہے جو کہ ہماری اپیرانٹ پاور ہے وہ شو ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو V ہے اپیرنٹ پاور ہے ایکشوال پاور ہے اور یہ ری ایکٹیو پاور جو ہم کپیسٹر کی مدد سے ایڈ کر رہے ہیں سسٹم میں یہ وہ شوری ہے نیکس آپ کو دکھاؤں گا V a watt and power factor یہ آپ دیکھ سکتے ہیں voltage ampere and frequency آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے ابھی ہمارے پاس جو ہے لکھا آ رہا ہے ln یعنی کہ line to neutral آپ line to line دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر پریس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں line to line آ گیا ہے اب ہم اس enter بٹن کو پریس کر کے اپنے دوسرے پیرامیٹرز اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پیرامیٹرز یہاں پہ شہو ہو رہے ہیں power factor آپ ایچ فیس کا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں red پہ ہمارا 0.7 ہے 0.8 yellow پہ ہے اور blue پہ 0.7 اور بھی تمام کافی سارے پیرامیٹرز ہیں جو آپ بھی اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں watt hour بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہماری watt hour energy consumption ہے اور بہت سارے پیرامیٹرز ہیں اس کے یہ بہت ہی اچھا میٹر ہے اب یہ آپ کو اس کے انٹرنل سٹکچر کی طرف لے کے جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تین سیٹی لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کے بیک اینڈ سائیڈ پر ہوتی ہیں جو ہمارے سرکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے پاس ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس رٹ جیلو انڈ بلیو کیبل پاس کر رہی ہے سیٹی کے اندر سے یہ ہماری اس ایم سی بی سے ایم سی سی بی جو ہے اس سے آؤٹ ہو رہی ہیں تین وائر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری پاس تھرو کر رہی ہیں سیٹی کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سنگوں کے اندرف當 بدہ چر 백신ے ایک آئی ہیں رڈ پاس ہو رہی ہے بلیو پاس ہو رہی ہے تو آپ یہ تینوں وائر سس دیکھ سکتے ہیں سیٹی میں سے پاس ہو رہی ہے سیٹی سے پاس ہو پر آگیا ہماری ڈی بی کی طرف جہا رہی ہے تو یہ ہماری ایک پوری ڈی بی میں جتنے بھی پیرامٹر سے ہم اس ڈیجٹل میٹر کیтораہ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے کنٹرولر کی بیگ ہینڈ سائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مینچن بھی کیا ہوا ہے یہاں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمار پاس V1, V2, V3 یعنی کہ اس کے لئے ہم Red, Yellow, Blue face in کرتے ہیں پھر VN neutral دیتے ہیں اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں Single face apply دیتے ہیں جہاں پہ ہم Line 1 کوئی بھی face دے سکتے ہیں تو ہم نے Red دیا ہوا ہے Red دیتیا ہے neutral دینی ہے then یہ termina آپ دیکھ سکتے ہیں D0 جو کہ negative ہے اس میٹر کے طرح ہم یہ تمام پیرامیٹرز ہم اپنے BMS سسٹم پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے یہ دو وائرز دی جاتی ہیں ایک terminal یہ ہے D1 positive ہے اور دوسرا D0 negative یہ دو وائرز ہوتی ہیں جو کہ communication کے لئے use کی جاتی ہیں جبکہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں S1 ہے S1, A1 S2 S1 S1 S2 ہے اور S1 S2 یہ تین 6 terminal جو ہے ہمارے یہ 6 وائرز آپ دیکھ سکتے ہیں دو رڈ ہیں دو یالو ہیں دو گلیو ہیں یہ کہاں سے آرہی ہے ہماری سیٹی سے آرہی ہیں آپ کو دیکھاؤں گا ایچ سیٹی میں ہمارے باس دو وائرز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو رڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں رڈ سیٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باس 10 9 9 & 10 2 وائرز جو ہیں آوٹ ہو رہی ہیں یہ دونوں ہماری وائرز جو ہیں یہاں پہ آکے کنیکٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 9 & 10 جبکہ آگے آپ نیکس دیکھ سکتے ہیں ہمارے باس C11 ہے and then دوسری وائر جو ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 ہے تو یہ بھی ہماری سیکنڈ سیٹی سے آرہی ہے سیٹی کرن ٹرانسفارمر بتا ہے ہمارے باس 11 & 12 آرہی ہے اس کے کنیکشن ہم یہاں سے کرتے ہیں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس کے کنیکشن ہے جہاں پہ ہم ٹرمینل ہیں جہاں پہ ہم وائر کو انسرٹ کرتے ہیں انٹائٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری سیٹی کے ساتھ جو اندر اس کے کوائل ہوتی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہی ہماری یہ وائرز تھرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرٹین & فورٹین ہے جو کہ بلو ہے یہ بھی ہماری سیٹی سے آرہی ہے تھرڈ سیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایس یہ سکس وائرز جو ہیں سیٹی کے ساتھ یہاں پہ آکے کنیکٹ ہو گئی ہم نے سیٹی کو کوئی کے ایکسٹرنل سورس سے کنیکٹ نہیں کیا صرف کیا ہے ہماری جو پاور وائرز ہیں یہ اس کے اندر سے پاس کر رہی ہیں ریٹ یلو پلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلکس کی وجہ سے سیٹی کے اندر والٹیج انڈ والٹیج انڈیوز ہوتے ہیں جس کے ریشو کو اس میٹر میں پرگرام کیا جاتا ہے جس کے اکارڈنگلی یہ ہمیں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کو شو کرتا جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور اس میں آپ کو دکھاؤں گا ہم سیفٹی کو یوز کرتے ہیں سب پہلے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ریڈ یلو بلیو فیس رائیٹ سیٹ سے ان ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس فیوس کمپارٹمنٹ ہے یہاں سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس آوٹ ہو رہے ہیں 11 12 13 سیفٹی پرویکاشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی فیس ہوتے ہیں ان کو فیوس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ میٹر کسی بھی بجے سے دیمیج ہو سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن پرویڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 11 12 13 یہ تینوں فیس ہم نے یہاں پر ریٹ سیٹ پرویڈ کی ہوئے ہیں تو اس پرکاشن کو ضرور دیکھنا چاہئیے کیونکہ کسی بھی وجہ سے میٹر فالٹی ہو سکتا پانی جا سکتا ہے سو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مید آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ فور واشنگ با